دوستو اسلام علیکم فنے کی میاں میں کچھ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں مثلا روحی چیز کو باندھ آگ دینا کہ اس کا بزن نہ گٹے یا آگ پہ رکھنا اس کا بزن نہ گٹے دوسرا تضابی ہونا کہ تضاب نہ کھائے تیسرا سمٹاؤ ہے ہوجم ہے لپیٹ ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے نکرا کے تامبے کے لپیٹ کو پورا کرنا یہ ایک بہت بڑا فن ہے لیکن آج میں آپ کو ایسی چیز بتا رہا ہوں جو لپیٹ بھی پورا کرتی ہے اور ایک اور کام بھی کرتی ہے جاننے والے جانتے ہیں میرے دوست بعض قاتل بتانے میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے فرق لگ جاتا ہے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آخر انسان ہے ٹھیک ہے موزبانی بیان کرنا کوئی تحریر نہیں ہوتی کوئی لکھا ہوا نہیں ہوتا ہاں اگر پہلے کسی نے بیان کیا ہے تو اس کا اپنا علمہ ایک تو جناب آپ نے دو تولہ فلاد آئرن لوہا لینا ہے اس کے پیسز کر لینا ہے آگ بھی رکھ کے اس کو سرخ کرنا ہے اور چار تولہ گندک کی اس کو چھٹکیاں دینے ہیں یہ آپ کا جو لوہا ہے یہ پوڈر کی شکل استیار کر جائے گا ٹھیک ہے یہ پوڈر جب آپ کلی کو نکرا کو چرکھائیں اس پر آپ اس کو ترہ کریں یہ نکرا کے لپیٹ کو پورا کرے گا یہی آئرن تامبہ کو جب آپ چرکھ دیں گے اس پر ترہ کریں فی تو لا ایک رتی یہ اس کے لپیٹ کو پورا کرے گا اور یہ فلاد ان دو دھاتوں کے اندر جو نکرا ہے اور تامبہ ہے سمٹاؤ پیدا کرتا ہے یہ لوہے کا کام ہے ٹھیک ہے اگر پہلی دفعہ ترہ کرنے سے کام نہ منے تو اس سے ڈبل جو گندک ہے ڈبل اور لگا لیں ٹھیک ہے نا سمجھ آگئی اس آئرن پر آپ پھر ترہ کر کے دیکھیں اب اس کے سمٹاؤ کو یہ پورا کرے گا میری طرف سے یہ ایک تفہ ہے اسے قبول کریں اور یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے لوگ تضابی کر لیتے ہیں کابو کر لیتے ہیں لیکن لپیٹ پورا نہیں ہوتا لپیٹ پورا کرنا بھی ایک کمال کا فن ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے جب کمپیوٹر یہ اس کو ترہ کریں گے لفظ سبان پہ آگئے آپ کہا دیتا ہوں کمپیوٹر پاس کرانے میں اس کا بڑا کمال ہے رب رکھ